ہلو گائیز ویلکم ٹو دی گیریج سزوکی خیبر کی بوڈی ٹائپ ہیڈ پیک ہے اور اس کا اوورال کارب ویڈ ساتھو پچاس کلو گرام ہے اس کی اوورال ڈائمنشن بارہ فوٹ دو انچ لمبی پانچ فوٹ ایک انچ چوڑی اور چار فوٹ چھے انچ ہونچی ہے اس کی گراؤن کلیرنس فائی پوائنٹ نائن انچز ہے اس میں بارہ انچ کی سٹیل لیم آتے تھے اور اس کے سائیڈ مریڈو ہیں وہ میانویل ہیں اب بات کریں گے ہم گاڑی کے انٹیئر کے بارے میں اس گاڑی میں اے سی اور ہیٹر آتا تھا یہ میانویل سٹیرنگ ویل کے ساتھ آئی تھی سیٹنگ کے بچے کی بات کریں تو یہ فائیپ پرسن ہے یہ میانویل وینڈوز کے ساتھ آئی تھی بوٹ سپیس اس میں دو سو تیرہ لیٹر ہے ساؤنڈ سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں فرنٹ سپیس پیکر دیئے گئے تھے سپیڈو میٹر کی بات کی جائے تو اس میں نارمل سا سپیڈو میٹر آتا تھا اس میں میانویل سیٹ تھی گئی ہیں اور سیٹس مٹیکل کے اگر ہم بات کریں تو اس میں فائیپک سیٹ دی گئی تھے سکیریٹ سیٹس پولڈنگ ہیں جسے آپ پول کر کے پوٹ پیس کو بڑھا سکتے ہیں اب بات کریں گے ہم گاڑی کے سیفٹی فیچرز کی بریکنگ سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ڈسک پر ایک آتی سی فرنٹ پہ اور ریئر پہ ڈرم اس میں سیٹ بیلٹ بھی دی گئی تھے اور ریئر پہ اس میں میانویل ڈیفوگر دیا گیا تھا اب بات کریں گے ہم گاڑی کے انجن کے بارے میں یہ ہزار سی سی انجن کے ساتھ آتی سی سیلینڈر جو کہ کاربیریٹر ہے جو کہ ہنڈر ہاؤس پورڈ پڑیوز کرتی ہے اور ٹارچ وان ہنڈرڈ فٹین نیوٹر میٹر ٹراثمیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ میانویل ٹراثمیشن میں ہی آئی تھی فیول ٹائپ کی بات کی جائے تو یہ پیٹرول انجن گاڑی ہے فیول ٹیک کی کپیسٹی 33 لیٹر ہے اور اس کی ٹاپ پیٹ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے فیول ایوریج کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 12 سے 15 کلومیٹر پر لیٹر دیتی ہے آپ ایک بار ٹینک فل کرواتے ہیں تو تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر آرام پھر ٹیول کر سکتے ہیں اس میں فائل سپیڈ گئر ووکس دیا گیا تھا ڈرائب ٹرین کی بات کی جائے تو یہ فرنٹ ویل ٹرائب ہے اب بات کریں گے ہم گاڑی کے ویرینٹس اور پرائز کی اس میں تین ویرینٹس آئے تھے جیئے پلاس اور لیمیٹڈ ایڈیشن اور اس کی ابھی کرنڈ مارکر پرائز جو جوز گاڑی کی ہے وہ تقریباً 2 لاکھ سے 5 لاکھ کے بیٹ میں ہے یہ موڈل اور کنڈیشن پہ ڈپین کرتا ہے مینٹرنس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے پارٹس ایزیلی اویلیبل بھی ہیں اور اپورڈیبل بھی ہیں اب بات کریں گے ہم گاڑی کے پاوزٹو پوائنٹس اور نیگٹیو پوائنٹس کی اس کی ایکسیلیشن کافی اچھی ہے یہ اندر سے کافی کھلی ہے ایسی کی پر فارمس پہ اچھی ہے اس کی بارڈی کا سرکچر مضبوط سرکچر ہے اور یہ کافی افورڈیبل ہے پر اگر ہم اس کے نیگٹیو پوائنٹس کی بات کریں اس میں سیفٹی فیچرز نہ ہونے کے برابر ہیں اور سٹیرنگ ویل اس کا مینول تھا اور ڈرائیونگ اس کی تھوڑی ڈپیکلٹ ہے تو یہ تھا آج کا ایک آورال ریویو میں نے یہ ریویو اس لیے بنایا کہ جو لوگ اس وقت سب سے ستی گاڑی دیکھ رہے ہیں دو سے پانچ لاکھ کے بیٹ میں تو ان کے لیے یہ بہت اچھو آپشن ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت دو لاکھ سے پانچ لاکھ کے بیٹ میں کیا آتا ہے نئے بائک کی پرائیسز بھی اس وقت جو ہیں وہ تین لاکھ سے اوپر جا چکی ہیں ایسے میں گاڑی تو دھور کی بات ہے کیونکہ اگر آپ کو دو لاکھ سے پانچ لاکھ کے بیٹ میں کوئی گاڑی مل جاتی ہے تو یہ فیملی کے لیے بہت اچھو آپشن ہے اگر آپ اس گاڑی کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور بتائیں یہ گاڑی لوگوں نے بڑے شوک سے رکھی بھی ہوئی ہے اور اس کو وڈی فائی بھی کیا ہوا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں بیل کا آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے انشرا نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں